اسلام علیکم میں ہوں رحمد حسن آپ دیکھ رہے ہیں رائے نیوز ایچ ڈی شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے رائے نیوز کے خصوصی نمائندہ رائے احمد حسن کی رپورٹ کے مطابق سانہ ملکہ ہانس کے علاقے میں فائرنگ سے تین بھائیوں کے قتل کا معاملہ گاؤں بہتر ڈی میں خوکر برادری اور بلوچ برادری میں دیریانہ دشمنی اور مقدمہ بازی چل رہی تھی صبح تقریباً آٹھ بجے مکلین اشاد تنویر اور ممتاز بسران خزر حیات اقوام خوکر بس سواری موٹر سائیکل بہتر ڈی سے پاک پتن آ رہے تھے کے مخالفین نے پل جمال کورٹ پر تین بھائیوں کو فائرنگ سے قتل کر دیا گیا مقامی پولیس کرائم سین یونٹ پولیس ٹرانزک کی سین میں موقع پر پہنچ کر شواہر کٹھے کرنے میں مسئول تھے پولیس نے مقسلین کی لاشوں کو پوست مارٹن کے لیے ڈی ایش ٹو ہسکتال منتقل کر دیا دسٹرکر پولیس آفیسر پاک پتن سید تفیف حیدر نے وقوع کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پیو سردر سرکل اور ایس ایچ او تھانا ملکہ ہانس کی سربراہی میں تیم تشکیل دے دی مقوعہ میں ملوز ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارا خصوصی نمائندہ رائے حمد حسن کے پاس جو اس وقت دیو ایچ کے پاک پتن میں مقتول کے بادشوں سے بادشت کر رہے ہیں آپ بھی ان کی ڈیڈ بوڈی پاک پن ڈی ایس پیو میں شفت کر دی گئی ہے جہاں پہ ان کے بارش پی آیا ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا گینا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے بھائی ارشاد کا یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹا ہے یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ایم پی اے ساپ کے مشبرے سے اور زفر خان پی رامہ شاہ کی پوری سکھوٹ اور پولیس نے مل کر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ہمیں ان کا انصاف چاہیے جب تک ہمیں ان کا انصاف نہیں ملے گا ہمیں یہ لاشیں نہیں لے کر جائیں گے ہماری گزارش ہے آئی جی صاحب سے اور شید جسٹر سے کہ ہمیں انصاف ملے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم اپنی لاشیں کمی بھی نہیں تھائیں گے نہیں تھائیں گے یہ ان کے بجید موسیقی موسیقی موسیقی